انڈس پلس نیوز کے معزز دوستوں میں ہو رضا نکوی، بلوچستان میں پشتونوں کے معروف کاکڑ قبیلے سے تعلق رکھنے والے انوار الحق کی بطور نگران وزیر آزم نامزدگی بہت سے لوگوں کے لیے ایک سرپرائز ثابت ہوئی ہے۔ انہیں ایک ایسے وقت میں پاکستان کا آٹھویں نگران آزم نامزد کیا گیا ہے کہ جب ملک کو کئی سیاسی اور معاشی چیلنجز کا سامنا ہے۔ جہاں سابق وزیر آزم عمران خان کو توشہ خانہ کیس میں سزا کے بعد اٹک جیل میں قید کیا گیا ہے، تو وہی ملک میں قومی اسمبلی کی تحلیل اور نئی مردم شماری کی منظوری کے بعد آئندہ عام انتخابات میں تاخیر کا خدشہ موجود ہے۔ تو کیا پی ڈی ایم اتحاد کی حکومت ختم ہونے کے بعد بھی عمران خان کی جماعت تحریک انصاف دباؤ کا شکار رہے گی؟ یہ سوال بھی زیر بحث ہے کہ آیا اسٹیبلشمنٹ کے حمایت یافتہ و نگران وزیر آزم مرک میں بروقت عام انتخابات کروا سکیں گے۔ اس تحریر میں ہم نے انہی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے تجزیہ کاروں سے بات کی ہے۔ صحافی اور تجزیہ کار سحیل وڑائچ کے مطابق نامزد نگران وزیر آزم انوار الحق کا نام اس لیے ایک سرپرائز ہے کیونکہ وہ دیگر امیدواروں جیسے جلیل عباس جلانی اتصدق جلانی سے کم عمر ہے۔ تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں یوٹیوب کے پہلے اس منفرد چینل انڈس پلس نیوز کو سبسرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو باقائدگی کے ساتھ ملتی رہے۔ نیز ہماری ان کاوشوں کا صلح ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور دیں۔ آئیے ناظرین اب اس دلچسپ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ آگے بھی جا سکتا ہے۔ ہمیں بظاہر تو بتایا گیا ہے کہ انتخابات فروریہ مارچ دو ہزار چوبیس تک نہیں ہو پائیں گے لیکن لگ رہا ہے کہ الیکشن اس سے بھی آگے جائیں گے۔ لوگوں نے فرض کر لیا ہے کہ معاشی صورتحال سیاسی ادم استحکام تخریب کاریوں کے خطرات کا حل انیو کے پاس ہے اور یہ بھی کہ عوامی منڈیٹ کے ساتھ منتخب حکومت کی ضرورت نہیں جو کہ بدقسمتی ہے۔ صحافی اور تجزیہ کار شہزادہ ظلفکار نے انوار الحق کی تیناتی پر رائے دیتے ہوئے کہا کہ سینیٹر انوار کا تعلق بلوچستان سے ہے اور سیاسی حوالے سے بلوچستان کے کئی لوگ اس وقت ناراض ہیں۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو پی ڈی ایم کا حصہ بھی رہے ہیں۔ انوار الحق کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور وہ خود بھی کہتے رہے ہیں کہ وہ ریاست کے حامی رہے ہیں اور انہی کا بیانیاں پیش کرتے رہے ہیں۔ ادھر تجزیہ کار تلت حسین اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ انوار الحق کی نامزدگی سے انتخابات میں مزید تاخیر ہو سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان نگران حکومت طویل ہونے کے خدشات بہت ہیں مگر اس کے امکانات کم ہیں۔ اس سیٹ اپ کو ایک سیاسی جواز چاہیے جو الیکشن کی مشک سے ہی مل سکتا ہے تو الیکشن تو کروانے ہی ہوں گے کیونکہ اس کے بغیر نظام چل نہیں سکتا۔ چاہے کاکر صاحب ہوں ان کی کابینہ ہو اسٹیبلشمنٹ وہ اس تحمت کو برداشت نہیں کر سکتے اور عملی طور پر یہ نظام چل نہیں سکتا۔ اگر اس کو اسی طرح آگے لے جایا گیا تو بین القوامی روابط بھی مشکل ہو جائے گے۔ جہاں ایک طرف سابق وزیر آزم عمران خان توشہ خانہ کیس میں سزا کے بعد اٹک جیل میں قید ہیں تو وہیں ان کی جماعت تحریک انصاف اس وقت واضح طور پر دباؤ کا شکار ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ پی ڈی ایم حکومت نے اس کے کئی رہنماؤں اور کارکنان کو گرفتار کر رکھا ہے۔ تو ایسے میں نگران حکومت کے آنے سے لے کر عام انتخابات تک جماعت کا مستقبل کیا ہوگا۔ تجزیہ کار سحیل وڑائچ نے کہا کہ انہیں ان حالات میں کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آ رہی بلکہ لگتا ہے کہ دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی انوار الحق کی تیناتی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جبکہ چودری غلام حسین کے مطابق نگران وزیر آزم سے ایسی کوئی امید نہیں کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ ہونے والی مسلسل زیادتیوں کو روکنے کی کوشش بھی کریں گے۔ مگر صحافی تلت حسین کی رائے میں تحریک انصاف کے خلاف اکاروائیوں میں اگر تیزی آئے گی تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ پہلے حکومت پر الزام لگتے تھے کہ وہ اسے سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے۔ مگر اب یہ الزام نہیں لگے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ارنگران سیٹ اپ جو بادی النظر میں نیوٹرل ہے میں تحریک انصاف کو مقدمات کی حد تک کسی قسم کا فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا بلکہ الٹا نقصان ہوتا نظر آ رہا۔ جبکہ شہزادہ ظلفکار کہتے ہیں کہ نو مائی کے بعد پاکستانی سیاست تبدیل ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آگے بھی وہی ہوگا۔ اس کا انوار الحق کاکڑ کی تیناتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ سیاسی طاقتوں کے ساتھ پی ٹی آئی کا مسئلہ جاری رہے گا جب تک پی ٹی آئی کے جن کو قابو نہ کر لیا جائے۔ خیال رہے کہ نگران وزیر آزم کی نامزدگی کے معاملے پر تحریک انصاف نے ایک بیان میں کہا کہ وزیر آزم کی جانب سے کسی بھی سطح پر ان کی جماعت سے مشاورت نہیں کی گئے۔ تاہم اس نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ انوار الحق برقت انتخابات کا انعقاد یقینی بنائیں گے اور عمران خان کے خلاف بدترین سسنرشپ کا بھی فوری نوٹس لیں گے۔ تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ امید کرتے ہیں انوار الحق کاکر اپنی نئی ذمہ داری کو غیر جانبدار انداز میں پورا کرتے ہوئے نوے روز میں انتخابات کو یقینی بنائیں گے۔ ان کے لیے اب پہلا امتحان غیر جانبدار نگران کابینہ کے چناؤ کا ہوگا۔ پی ٹی آئی کو امید ہے کہ نگران وزیر آزم عوام کے آئینی اور جمہوری حقوق پر مزید کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو منصفانہ ماحول میں انتخابی مہم چلانے کے مواقع مؤثر کرنا نگران حکومت کے بنیادی فرائز میں سے ایک ہے۔ دوستو امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیوز بھی آپ کے پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے اور فیس بک ٹیوٹر پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی کیجئے اور اپنے کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی عراق سے ضرور آگاہ کیجئے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان